اب آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید 2018 کا الیکشن لڑ سکیں گے سپریم کورٹ نے شیخ رشید کو اہل قرار دے دیا نون لیگی راہ نواز شاکیر آوان کی درخواست خارج کر دی فیصلہ دو ایک کے طرح سب سے سنایا گیا جسٹس فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ لکھا شیخ رشید کے خلاف احساسے چھپانے کا الزام تھا سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی ناہلی کا فیصلہ 20 مارچ کو محفوظ کیا تھا جسٹس شیخ حظمت سعید کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل تین رکنی بیچ نے شیخ رشید کی اہلیت کے حوالے سے کیس کا انتہائی مختصر فیصلہ سنا دیا عدالت عزمہ نے شیخ رشید احمد کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا مسلم لیگ نون کے اہنما شکیر آوان کی درخواست خارج کر دی گئی عدالت نے فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنایا فیصلے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلاف کرتے ہوئے اختلافی نوٹ بھی لکھا شیخ رشید کی اہلی کے خلاف درخواست مسلم لیگ نون کے رہنما شکیر آوان نے دائر کی تھی جس میں ان پر دوزار تیرہ کے انتخابات کے کاغذات نمزدگی میں احساسوں چھپانے کا الزام آئیت کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی اہلی کے کیس کا فیصلہ بیس مارچ کو محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ